بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ ایم بوشا گزار اور ام پریزنٹنگ میلیکچر نمبر تھرٹین بائیولوجی گلاس ٹین اینٹ نمبر سکسٹین سٹوڈنٹ آر ٹوڈیز ٹاپک اس انٹریکشن ان ایکو سسٹم ایکو سسٹم میں جو لیونگ آرگینزمز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتی ہیں پلانٹس این اینیمل پلانٹس این اینیمل میں جو انٹریکشن ہے ان کے درمیان جو بھی رشتہ ہے وہ کون کون سا ہے اور کس طرح بنے گا یہ ہم اس پہ پڑھنے والے ہیں in all ecosystem there are many kinds of interactions among living organism the interaction between the member of the same species اگر species same ہو یعنی first time we are talking about rabbits so rabbits کی rabbits کے ساتھ ہی جو interaction ہے are called intra-specific interaction یعنی کہ same species کے درمیان interaction and the interaction between the members of different species and different species ہوں جیسے کہ اگر ہم پہرے rabbit کی بات کر رہیتے ہیں rabbit کی اور frog کا ہم کو آپ پر سوئی interaction دیکھیں تو that will called as intra-specific interaction inter-specific interaction وہ تھا intra-specific یہ ہے inter-specific spelling پہ ذرا غور کریں اس کے بعد آجاتا ہے کہ some important interactions between living organism کون کون سے ہیں ان ایکو سیسٹم ہم آپ پڑھیں گے thoroughly یہ بہت interesting topic ہے یہ سب سے بہلا topic ہے competition ان ایکو سیسٹم the natural resources that is nutrient space are usually in short supply so there is a competition among the organisms of ecosystem for the utilization of resources the competition may be intra-specific or inter-specific intra-specific competition always stronger and more severe than the inter-specific competition competition helps in maintaining a balance between the available resources and the number of individual of a species سب سے پہلے آپ کا ہے competition competition کسے کہتے ہیں آپس میں مقابلہ کس کے درمیان ہو سکتے ہیں nutrients space فرس کے رہی جناب ہم بات پہلے rabbit کی کی تھی انسی کو آگے لے کے چلتے ہیں اب rabbit جو ہیں جس طرح وہ کھاتے ہیں جس طرح وہ سبزیاں اور پودے وغیرہ کھاتے ہیں اور انہیں رہنے کے لئے space بھی درکار ہے اب اس کے لئے competition پڑ جائے گا اگر ایک intra-specific ہے تو بہت strong کیونکہ سب نے ایک جیسے چیز کھانی ہے nutrients بھی same ہے اور وہ کچھ اور اس کے علاوہ کھا نہیں سکتے تو ان کا جو competition ہے ان کے اس چیز کے لئے کہ وہ nutrient اور space کے لئے رہنے کے لئے بھی انہیں ایک جیسے environment require ہے so why that will be the sphere competition strong competition between intra-specific competition کیونکہ inter میں تو different ہے دو animal ہیں ان کی الگ الگ nutrition ہو سکتی ہے ان کی الگ الگ رہنے کے لئے ان کی place ہو سکتی ہے بٹ جو intra-specific ہے وہ sphere ہوگا اور stronger ہوگا اور اس کے لئے کس چیز کے لئے competition ہوگا رہنے کے لئے بھی ہو سکتے جگہ کا اور کھانے کے لئے بھی اگر کہیں زیادہ کسی جس بھی شیز کی تعداد زیادہ ہو اور کھانے کے لئے nutrients کام ہو تو یہ بہت زیادہ strong قسم کا competition کرے گا اور number of species کو کام کر کے اتنا کر دے گا یعنی according to the resources maintain کر لے گا next ہے پریدیشن پریدیشن کہتے شکار پریدیشن 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 and then the second one is preyed by the third predator یعنی جیسے آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ جو فراغ ہے اس نے اس کو prey کیا ہے اب فراغ کو جو ہے سنیک پری کر رہے ہیں سنیک کو یعنی کہ اس سے بڑا کوئی سب سنیک کو سنیک ہی پری کر لیتا ہے یعنی کہ ایک second اور third predator اس میں آ جاتی ہیں next آپ کو نظر آتا ہے کہ certain plants پچل پلانٹ سنڈیو وینس پلائے ٹیپ یہ سارے کورنیورس پلانٹ ہے یعنی یہ animals کو prey کرتے ہیں some plants live in the areas where minerals and other nutrients are lacking کیا ہوتا ہے کہ ان plants کو simple جو nitrogenous waste ہے وہ نہیں nitrogenous supply نہیں ملتی ان کو nitrogenous requirement ہوتی ہے nitrogenous requirement کو پورا کرنے کے لیے یہ prey کرتے ہیں animals کو اور جب ان کے اندر کوئی بھی جاتا ہے چھوٹا تھا prey small insect جاتا ہے تو یہ through enzyme جو ان کی body secrete کرتی ہے nectar جو تھی اسے کرتی ہے یہ insect کو digest کرتی ہے اور human کا ہمارا کیا اس میں فائدہ ہے بہت سی ایسی weeds اور پیسٹس ہوتی ہیں اس طریقے سے ان کی نمبر کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا اور دوسرے plant animals جو کھا لیتے ہیں in order to control pest in an area depredations are released اس کی predator کو release کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پیسٹ کو کھا کر اس کی زیادات کو کم کرتے ہیں next آپ کا topic ہے parasitism symbiosis symbiosis create a relationship between member of different species different species ہوتی ہیں جس میں کہ they live together for longer or shorter period of time symbiosis of three types یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ symbiosis relation ہے مگر different species کے درمیان ہے سب سے اس کی 3 types ہیں سب سے پہلے ہیں parasitism it is a type of symbiosis between the member of different species in which smaller partner یعنی parasit derived food from the shelter and shelter from the body of larger partner and in turn harm یعنی اس میں یہ parasitism جو ہے parasit جو ہے وہ اپنے ہوش وہ نقصان پہنچاتا ہے حالانکہ وہ اسے feed بھی لیتا ہے اور چیلٹر بھی لیتا ہے یعنی رہنے کی جگہ بھی لیتا ہے اور جو پہرسائٹ ہوتا ہے وہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اور جو ہوسٹ ہوتا ہے سائز میں بڑا ہوتا ہے ان تیمپریری پہرسائٹیزم the parasite spend most of its life cycle as independent free living organism only a part of its life cycle is spent as a parasite leech, dead bug, mosquito are common temporary parasites of human ان پرمنٹ پہرسائٹیزم the parasite spend their whole life cycle as a parasite many disease causing bacteria and all virus are permanent parasites parasites may also be classified as ectoparasites endoparasites ecto جو ہوتے ہیں body کے باہر ہوتے ہیں اور endo جو ہوتے ہیں body کے اندر ہوتے ہیں mosquito ecto ہے اسی طرح جو amoeba جیسے کچھ لوگوں کے جیسے سارے ecto ہیں اور endo میں آجاتے ہیں جو body میں رہتے ہیں food آسف کرتے ہیں جیسے کہ virus ہے tape mom ہے ascarus endo viva belplaz modium یہ سارے کے سارے endo ہیں کیونکہ دیکھیں body کے اندر رہتے ہیں food بھی لیتے ہیں shelter بھی لیتے ہیں اور river ان کو return میں نقصان پہنچاتی ہیں سم پلانٹ جس کسکیوٹا ہے آل سو کارڈ ڈولر اور پیراسائٹ ہوتے ہیں اور اثر پلانٹ کے لیے پیراسائٹک پلانٹ گروہ special type of root یا ہسٹوریا ہوتے ہیں بار بار روز ہوتے ہیں جو ان کے host body کے اندر وہ گوسا دیتے ہیں انٹر کر دیتے ہیں سکھ کرتے ہیں اپنا required nutrition from the vascular tissues of the host اس کے vascular tissues سے حاصل کر دیتے ہیں mutualism یعنی دونوں ڈیفرینٹ species پارٹن گیٹ بینیفیڈ ایڈیوسے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایڈیوسے کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں پیراسائٹ میں ایک نے ایڈیوسے کو نقصان پہنچایا تھا فائدہ بالکل نہیں پہنچایا تھا جبکہ یہ دونے ایڈیوسے کو فائدہ پہنچاتے ہیں for example termites eat food but are not able to digest اب اب termites وہ food کھاتی ہیں مگر وہ اس کو ڈیجیسٹ نہیں کر سکتی so ایک پروٹوزون live in its intestine ایک پروٹوزون termites کے intestine میں رہتا ہے جو سیریریوس کو وہ کرنے کے لیے رجیسٹ کرنے کے لیے سیریریوس انزائم سیکریٹ کرتا ہے اور ان ریٹرن ترمائی پروائید اور اس کے ریٹرن میں ترمائی انہیں نورد 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 لیگنومیس پلانٹ لائک پی گرم بیٹری اوٹین فون شیلٹر فون بیٹری پلانٹ وائل ان ریٹرن دی گیسیس ریٹیزن ان دو نیٹریٹ وہ چینج کر دیتے ہیں پر پلانٹ جیس ریٹر اوٹ موسی گروت کے لیے چاہیے ہوتا ہے نیٹس بیٹری کومن چیلزم ایس ٹائپ آف سیمبیوزی ایس ایک پارٹنر کو بینیفیٹ ملتا ہے بس جب ادھر جو ہے اسے کوئی فائدہ ملتا ہے نالکستان فر ایجیمپل اپی فائیرز ہوئی ہیں سمال پلانٹ جیس فون گروئنگ آن دی لارڈ پلانٹ پر پلانٹ آنڈی یعنی کسی پر پلانٹ دیکھیں اس پلانٹ کے اوپر ہوگئے ہیں اپنا سارا خود ہی کرتے ہیں اپنا لارڈ پلانٹ سے کچھ بھی نہیں لیتے نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں سکر فیش ہم نہیں کہتے سکر بھی اٹیج کھوز کھوز کو اس طرح ٹرانسپورٹ آپ کا یہ میں نے آپ کو عمد دیا ہے آپ نے اپنے اٹیمٹ کرنا ہے اسلام علیکم